بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کون سا اسلام علیکم میں وسیم بات کروں ملتاں سے میرا بکرہ ہے پانچ مند کا اچھا تو وہ جیسے کچھ لڑاتا ہے میری نے کرنے کے لیے تو زور لگا رہا ہے وہ اب تھوڑا سے کٹھا ہوئے کھڑا ہے کچھ لگ رہا کے اسلام علیکم ڈیکٹ ساب میں وسیم بات کروں ملتاں سے ڈیکٹ ساب آپ نے کوئی ریپلائی نہیں کیا اچھا ڈیکٹ ساب میرے بکرہ ہے جو اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو اس کے لیے کیا دینا چاہیے اس کو میری جان میری جان یہ ہے کہ آپ کا بکرہ اور آپ کے بکرے کا اندر کیڑے یا ملاپ جن کو کہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں ہم اینڈو پیراسائیٹ یہ کہتے ہیں ایکٹو پیراسائیٹ یہ کہتے ہیں اینڈو پیراسائیٹ یہ اندرونی کیرم ہے اور یہ کیڑے جو ہیں ان کو آپ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کھڑا ہے اس طرح دود با کے وہ چارہ پریشان ہیں اس کے اندر کیڑے ہیں تو کیڑوں کا علاج ہے آپ نل ورم لے لے نل ورم ایک مل جائے گی تو آئی دی ورمر ہوتا ہے اس کو دینی ہے اور دودھ میں وہ جتنی مقدار وہ ہی اتنی دودھو پلا کے تو وہ پلانی ہوتی ہے اس کو پہلے آپ گھڑ کھلائیں گے گھڑ کھلا کے صبح صبح خالی بیٹ اس کو کوئی پانی کچھ نہیں دیا ہوتا خالی بیٹ پہلے گھڑ کھلا کے پھر دعائی دے دیتے ہیں دعائی دے کے پھر اس کے بعد ایک کرنے کے لیے لدہ بان دیتے ہیں نہ ان کو اس کو پانی آفر کرتے ہیں جوائی اثر کر جائے پھر میری جان کوئی گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ نہیں اس کو کوئی چیز کھانے دے دی آپ دیکھیں گے سوار ہے اس کے ملاب ختم ہو جائیں گے گیرے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی آپ کا کوئی سوال کا رہ گیا ہو جس کا جواب میں نہ دے سکا ہوں کیونکہ آپ کی آواز اتنا مجم نہیں کہ مجھے بتا ہی نہیں چل رہا تھا میں انتاظہ کیسے لگا کہ آپ کا بتا کر دیتا کیونکہ میرے شاید ہو سکتا ہے موبائل ہی کو اتنا اچھا نہ ہو یا آپ کا موبائل ہی میں کوئی گھڑ پڑ یا سگنلز میں خرابی ہو کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا دی وہ اب پتہ چلا تو کیڑے میں کہتا ہوں آپ کے اندر کے کیڑے میں لگتا ہوں بھائی سکاروں کا فکر نہ کریں تو آپ انٹورس کی ڈی ورمنگ کوئی آرام سے کر سکتے ہیں لے جی یہ تو تھا ڈی ورمنگ